شہزادہ منصور نے دروازے پر دستک دی اور تیز بارش سے بچنے کے لیے دیوار سے چپک کر کھڑا ہو گیا اس کے کپڑے پانی میں شرابور ہو چکے تھے اور اب وہ سردی محسوس کرنے لگا تھا اس کے قریب ہی اس کا گھوڑا بھی پانی میں بھیگ رہا تھا تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد گھوڑے کے جسم میں کپ کپی سی دور جاتی کچھ دیر کے بعد بھی جب دروازہ نہیں کھلا تو شہزادہ منصور نے دروازے پر دوبارہ دستک دی اسے امید تھی کہ اس بار دروازہ ضرور کھل جائے گا کیونکہ یہ دستک پہلی دستک سے زیادہ تیز تھی شہزادہ منصور سپہر کو اپنے محل سے یوں ہی گھومنے پھرنے کی خاطر نکل گیا تھا ادھر ادھر کے خیالوں میں گم ہو کر اسے پتا ہی نہ چلا کہ وہ کہاں کا کہاں پہنچ گیا ہے خیالوں سے چونک کر جب اس نے واپسی کا ارادہ کیا تو بارش شروع ہو گئی بارش سے بچنے کے لیے اس نے ادھر ادھر نگاہیں دوڑائیں تھوڑے ہی فاصلے پر بہت سارے مکانات پنے ہوئے تھے وہ گھوڑے پر بیٹھ کر ان مکانوں کی طرف توڑا مگر اس مکان تک پہنچتے پہنچتے اسے بارش نے خاص سا بھگو دیا لیکن اب اسے بھیگنے کی کوئی پرواہ نہیں تھی اسے معلوم تھا کہ چند لمحہ بعد دروازہ کھل جائے گا جب اس گھر کے مکین اپنے ملک کے شہزادے کو یوں اچانک اپنے دروازے پر کھڑا دیکھیں گے تو مارے خوشی کے اچھل پڑیں گے جلدی جلدی اس کے لیے آگ جلا دی جائے گی اس کے لیے خوشک کپڑے مہیا کیے جائیں گے اور پھر مزے مزے کے کھانے پکایا جائیں گے شہزادہ منصور کو بہت تیز بھوک لگ رہی تھی اس لیے کھانوں کے خیال سے ہی اس کے موں میں پانی بھار آیا وہ پھر امید بھری نظروں سے بند دروازے کو دیکھنے لگا لیکن دروازے اس بار بھی نہیں کھلا اب چاروں طرف اندھیرہ بھی پھیلنے لگا تھا بھوک کے ساتھ ساتھ اسے سردی بھی لگنے لگی تھی اس نے جھنجلا کر دروازے کو پیٹ کر رکھ دیا اسی وقت سامنے والے گھر کی کھڑکی کھلی اس میں سے ایک بڑیا نے باہر جھانکا اور بولی میں تمہاری اس دھڑا دھڑ سے تنگ آ گئی ہوں اگر تمہاری نظریں کمزور ہو گئی ہیں تو نیم کا سرما لگایا کرو تمہیں اس دروازے میں لگا اتنا بڑا کفل نظر نہیں آتا شہزادہ منصور نے جھک کر ذرا گوھر سے دیکھا تو واقعی دروازے میں کفل لگا ہوا تھا وہ شرمندہ سا ہو گیا بڑیا سے بولا اچھی عورت تم دیکھ رہی ہو یہ بارش کتنی تیز ہے مجھے ایک رات کے لیے اپنے گھر میں پناہ دے دو اپنے گھر میں پناہ دے دو بڑیا نے موں بگاڑ کر اس کی نکل اتاری کیا تم میرے گھر کو سرائے سمجھتے ہو چلو جاؤ اپنا راستہ ناپو اس بڑیا پر شہزادہ منصور کو غصہ تو بہت آیا مگر نرمی سے بولا اگر تم مجھے اپنے گھر میں پناہ دے دو تو میں تمہیں سو اشرفیاں دوں گا بڑیا بے حد لالچی تھی سو اشرفیوں کا سنتے ہی اس کی آنکھیں چمکنے لگی اس نے اپنے لہجے کو بدل کر کہا یہ بات تم نے پہلے کیوں نہیں بتائی تھی تم ٹھیرو میں دروازہ کھولتی ہوں اتنا کہتے ہی وہ کھڑکی سے گائب ہو گئی اور چند لمحوں کے بعد دروازہ کھل گیا مگر تم میرے اس گھوڑے کو کہاں رکھو گی شہزادہ نے پوچھا میں نے تمہارے گھوڑے کا ٹھیکہ تو نہیں لے رکھا بات تمہیں ٹھہرانے کی ہوئی ہے میں تمہارے گھوڑے کے بارے میں کیا کہہ سکتی ہوں بڑیا نمو بنا کر کہا ویسے اگر تم اسے بھی میرے گھر میں رکھنا چاہتے ہو تو میں پچاس اشرفیاں زیادہ لوں گی تمہارا گھوڑا مزے سے مرگیوں کے ڈربے میں رہے گا میں مزید پچاس اشرفیاں دینے کو تیار ہوں مگر یہ مرگی کے ڈربے والی بات میری سمجھ میں نہیں آئی شہزادہ منصور نے حیران ہو کر کہا بڑیا نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اس نے موہی موہ میں کچھ بڑھ بڑھا کر گھوڑے پر پھونک ماری اور گھوڑا شہزادہ منصور کی نگاہوں سے غائب ہو گیا شہزادہ منصور نے گھبرا کر چاروں طرف دیکھا اور بولا میرا میرا پیارا گھوڑا کہاں گیا کیا تم جادوگرنی ہو ہاں میں ایک جادوگرنی ہوں میں نے جادو کے زور سے تمہارے گھوڑے کو بالکل ذرا سا بنا دیا ہے اب یہ مرگی کے ڈربے میں بڑی آسانی سے آ جائے گا بڑیا نے کہا شہزادہ منصور نے نیچے جھک کر دیکھا گھوڑا بلی کے جتنا ہو گیا تھا بڑیا نے اسے اٹھایا اور سین کے کونے میں بنے ہوئے ڈربے میں بند کر آئی پھر وہ شہزادہ منصور کو لے کر ایک کمرے میں آئی اس کمرے میں ایک بہت ہی بدصورت لڑکی بیٹھی ہوئی تھی اس کا رنگ بہت کالا تھا اور سر کے بال سنے رہی تھے جو اور بھی بدنما لگ رہے تھے بڑیا نے کہا بیٹی یہ نوجوان ایک رات کے لیے ہمارے گھر ڈہرے گا تم ذرا اس سے باتیں کرو میں رخصانہ سے کہہ آتی ہوں کہ وہ ایک آدمی کا کھانا اور کیار کرے بڑیا تو کمرے سے چلی گئی اور شہزادہ ایک صاف سترے پلنگ پر بیٹھ گیا بڑیا کی لڑکی اسے بڑے اشتیاق سے دیکھ رہی تھی کچھ دیر کے بعد اس نے پوچھا نوجوان کیا تم کوئی شہزادے ہو ہاں میں شہزادہ منصور ہوں محل سے گھومنے پھرنے کے لیے نکلا تھا کہ بارش شروع ہو گئی تم لوگوں کی بڑی مہربانی کہ مجھے اپنے گھر میں پناہ دی میں کل صبح ہوتے ہی یہاں سے روانہ ہو جاؤں گا لڑکی بولی شہزادے اس گھر کو اپنا ہی گھر سمجھو جانے کی ایسی جلدی بھی کیا ہے دو چار روز ٹھہر کر چلے جانا میری آرزو تھی کہ کبھی ہمارے گھر بھی کوئی شہزادہ آئے چلو تمہاری آرزو تو پوری ہو گئی ویسے یقین کرو میں بھی یہاں پر گلتی سے آگیا ہوں اگر تمہارے سامنے والے گھر میں تالہ نہ لگا ہوتا تو میں یہاں جھانگتا بھی نہیں شہزادہ منصور نے ناغواری سے کہا کیوں کیا امی جان نے تمہیں کچھ کہا تھا اگر کوئی غریب آدمی ہوتا تو اس بیچارے کو تو وہ گھر میں نہیں گسنے دیتی بڑی ویسی ہے تمہاری امی شہزادہ منصور نے قدر ناراضگی سے کہا تم ناراض مت ہو اب تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی لڑکی نے کہا اور ٹھیک اسی وقت وہ بڑیہ اندر داخل ہوئی رکسانہ تمہارا کمرہ کھول رہی ہے تم اب اپنے کمرے میں جاؤ بڑیہ نے شہزادہ منصور نے کہا اور وہ کمرے سے نکل گیا بڑیہ لڑکی کی طرف مڑی میں نے اس نوجوان کی باتیں سن لی ہیں یہ تم سے میری شکایت کر رہا تھا میں اسے ابھی ایسا مزا چکھاؤں گی کہ زندگی بھر یاد کرے گا بڑیہ نے دانت کٹ کٹاتے ہوئے کہا ماں غصہ تھوک دو یہ نوجوان تو اپنا شہزادہ ہے لڑکی نے کہا شہزادہ ہے تو میں کیا کروں وہ مجھے لالچی بتاتا ہے میں تو اسے سبق سکھائے بغیر چھوڑوں گی نہیں سمجھ کیا رکھا ہے اس نے مجھے بڑیہ کا غصہ اب بھی کم نہیں ہوا تھا اس کی لڑکی نے بس اور کر کہا ماں تم بھی کیسی بیکار کی باتیں کرتی ہو اگر تم نے شہزادے کو جان سے بھی مار دیا تو اپنی بیٹی کی شادی کسے کروگی تم ہی تو کہا کرتی تھی کہ اپنی سعیدہ بیٹی کی شادی کسی شہزادے سے کروں گی بڑیہ چونک گئی ارے ہاں یہ بات تو مجھے یادی نہیں رہی اچھا ہوا تم نے مجھے بتا دیا اب یہ شہزادہ میرا داماد بنے گا میں نے اسے کافی پسند کیا ہے اس کی لڑکی سعیدہ اس کی بات سن کر مسکرانے لگی جب شہزادہ منصور اپنے کمرے میں گیا تو اس نے ایک لڑکی دیکھی جو اس کا بستر درست کر رہی تھی اس لڑکی کو دیکھ کر شہزادہ منصور کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اتنی خوبصورت لڑکی اس نے زندگی میں پہلی بار دیکھی تھی شہزادہ منصور کو دیکھ کر وہ لڑکی بولی آپ کے کپڑے بھیگے ہوئے ہیں انہیں بدل لیجئے ورنہ آپ کو زکام ہو جائے گا اچھی لڑکی تمہاری ہمدردی کا بہت بہت شکریہ مگر دیکھو نہ دوسرے کپڑے تو میرے پاس ہیں بھی نہیں میں محل سے سفر کی خاطر تو نکلا نہیں تھا جو اپنے ساتھ کپڑے بھی لے کر چلتا شہزادہ منصور نے بیچارگی سے کہا تو آپ شہزادہ صاحب ہیں لڑکی نے بڑی معصومیت سے پوچھا شہزادہ منصور نے گردن ہلا کر کہا ہاں میرے امی ابا اب میری گمشدگی سے کتنے پریشان ہوں گے امی نے تو رو رو کر برا حال کر لیا ہوگا لڑکی نے بڑے افسوس سے گردن ہلائی اور بولی خیر رات بھی جلدی سے گزر جائے گی میں آتش دان میں آگ جلاتی ہوں اس طرح آپ کے کپڑے بھی سوک جائیں گے میں نے کھانا تیار کر لیا ہے آپ ذرا دیر آرام کر لیں تو کھانا کھا لیجے گا ابھی لڑکی کی بات ختم ہی ہوئی تھی کہ بڑیہ بڑے غصے میں اندر داخل ہوئی اور لڑکی کو ڈانٹ کر بولی تو یہاں باتیں منہ نے بیٹھ گئی ہے سعیدہ کے ہاتھ مودھ ہونے کے لیے پانی کون گرم کرے گا لڑکی کے بجائے شہزادہ منصور نے جواب دیا یہ میرے لیے آتش دان میں آگ جلانے جا رہی تھی سعیدہ خود کیوں نہیں کر لیتی گرم پانی واہ وہ کیوں کرے گی کوئی کام اسے میں نے شہزادیوں کی طرح پالا ہے اس کا بیعہ بھی میں کسی شہزادے سے کروں گی بڑیہ نے بڑے فخر سے کہا اور شہزادہ منصور کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگی اور یہ تو میں بھی کہنے کو تیار ہوں کہ جانے کتنے ہی شہزادے اس سے شادی کرنے کے خواہش مند ہوں گے شہزادہ منصور نے تنزیہ لہجے میں کہا بڑیہ اس کے تنز کو نہیں سمجھی اس کے چہرے پر خوشی کی ایک لہر سی دوڑ گئی لڑکی سے سخت لہجے میں بولی رکسانہ اس بات کا خیال رکھنا کہ شہزادے کو کوئی تکلیف نہ پہنچے اگر اس کو کوئی شکایت ہوئی تو سمجھ لینا میں اچھی طرح خبر دوں گی یہ کہہ کر بڑیہ وہاں سے چلی گئی شہزادہ منصور نے رکسانہ سے پوچھا کیا تم یہ لوگوں کی ملازمہ ہو نہیں یہ میری سوتیلی ماں ہیں رکسانہ نے جواب دیا حالات تو یہی بتاتی ہیں کہ ان کا سلوک تم سے بلکل اچھا نہیں ہے شہزادہ منصور نے تشویش بھرے لہجے میں کہا میں بھی کیا کر سکتی ہوں رکسانہ نے افسورگی سے گردن جھکاتے ہوئے کہا اس گھر کے علاوہ میرا کوئی ٹھکانہ بھی تو نہیں ہے کاموام کی تو خیر کوئی بات نہیں ہے مگر مجھے اپنی ماں کی پٹائی سے بہت رڈر لگتا ہے بلکل روی کی طرح دھنک ڈالتی ہیں کئی دن تک ہاتھ پاؤں میں درد رہتا ہے شہزادہ منصور کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا یہ عورت تو واقعی بہت ظالم ہے مگر رکسانہ تم فکر مت کرو میں کوشش کروں گا کہ تمہیں یہاں سے جلد چھٹکارہ دلا دوں آپ کی بہت مہربانی ہوگی آپ تو شہزادے ہیں نا میری سفارش کر کے مجھے اپنے محلی میں خادمہ بنوا دیجئے گا میں کام سے جی نہیں چوراتی ہوں آپ کو کبھی بھی شکایت کا موقع نہیں دوں گی رکسانہ نے کہا اس کی سادگی پر شہزادہ منصور کو ہسی آگئی تم بھی کیسی باتیں کرتی ہو اچھی رکسانہ تم جیسی پیاری لڑکی خادمہ نہیں بلکہ شہزادی بنے گی شہزادی رکسانہ نے پلکیں جھپکاتے ہوئے کہا ہاں میں نے فیصہ کر لیا ہے کہ تم سے شادی کر کے تمہیں محل لے جاؤں گا شہزادہ منصور نے مسکراتے ہوئے کہا تمہیں تو اس پر کوئی اتراز نہیں مجھے تو کوئی اتراز نہیں مگر میری سوتیلی ماں نہیں مانیں گی وہ تو اس بات کو برداشت نہیں کریں گی کہ ان کی سگی بیٹی بیٹھی رہ جائے اور سوتیلی لڑکی کی شادی ایک شہزادے سے ہو جائے رکسانہ نے تشویش بھرے انداز میں کہا یہ سب کچھ تم مجھ پر چھوڑ دو شہزادہ منصور نے خود اعتمادی سے کہا رکسانہ چند لمحے تک کچھ سوچتی رہی پھر بولی شہزادہ صاحب انہیں جادو بھی آتا ہے ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کو کوئی نقصان پہنچا دیں اس کا حل بھی سوچ لیا جائے گا شہزادہ نے لاپروہی سے کہا انہی باتوں کے دوران رکسانہ نے آتش دان میں آگ اچھی طرح دیکھا دی شہزادہ منصور آگ کے پاس بیٹھ گیا جلدہ اس کے کپڑے سوک گئے تھوڑی دیر بعد رکسانہ نے آ کر دسترخوان لگنے کے اطلاع دی دسترخوان پر بڑیا اور اس کی بیٹی سعیدہ اور شہزادہ منصور تھا شہزادہ منصور نے جب دیکھا کہ رکسانہ ملازموں کے سے انداز میں ایک طرف کھڑی ہے تو اس نے کہا رکسانہ تم ادھر کیوں کھڑی ہو تم بھی یہاں آؤ نا بڑیا اور سعیدہ رکسانہ کو گھورنے لگی بڑیا نے اپنی مکروہ آواز میں کہا بابرچی خانے میں کچھ برتن پڑے ہیں پہلے انہیں دھو کر آؤ اگر کچھ کھانا بچ گیا تو رات کو تمہیں دے دیا جائے گا اس کی اس بات سے رکسانہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے شہزادہ منصور کا خون غصے کے مارے جوش مارنے لگا وہ دسترخوان سے اٹھ گیا اور بڑیا سے بولا میں جانتا ہوں کہ یہ تمہاری سوتیلی بیٹی ہے مگر تم دونوں ماں بیٹی اس کے ساتھ ملازموں سے بھی بتر سلوک کرتی ہو تم کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے بڑیا تلخی سے بولی مجھے مطلب کیوں نہیں ہونا چاہیے چند روز بعد میں رکسانہ سے شادی کرنے والا ہوں شہزادہ منصور نے کہا اس کی یہ بات سن کر ماں بیٹی دونوں بھونچ کر رہ گئی بڑیا بڑی مشکل سے بولی تم تم میری بیٹی کو چھوڑ کر اس رکسانہ کی بچی سے شادی کرو گے میں تو یہ سمجھ رہی تھی کہ تم نے میری بیٹی کو پسند کر لیا ہے اپنی بیٹی کی شکل دیکھیا تم نے بالکل چھوڑے لگتی ہے شہزادہ منصور نے مو بنا کر کہا اس کی بات سن کر سعیدہ رونے لگی روتے ہوئے ماں سے بولی ماں یہ شہزادہ مجھے چھوڑے لگا ہے چھوڑے لگتی ہے کیسی بے وقوف ہے یہ لڑکی اتنی بڑی ہو گئی اور اسی یہ بھی نہیں پتا کہ چھوڑے لگتی ہے شہزادہ منصور اس کا مزاق اڑاتے ہوئے بولا رکسانہ خوف سے تھر تھر کام پرہی تھی شہزادہ منصور نے بڑیہ کو بہت ناراض کر دیا تھا اور اب رکسانہ کو امید تھے کہ بڑیہ اس کو جادو کے زور سے کوئی پرندہ یا جانور بنا دے گی مگر بڑیہ نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی چند لمحے تک کچھ سوچنے کے بعد بڑیہ نے کہا اگر تم رکسانہ ہی سے شادی پر بزید ہو تو کوئی بات نہیں اسی سے شادی کر لینا بڑیہ کی بات نے سب کو ہی چونکا دیا اس کی بیٹی سعیدہ نے کچھ کہنا چاہا مگر بڑیہ نے اسے آنکھ سے اشارہ کر کے خاموش رہنے کو کہا اور پھر رکسانہ سے بولی چلو رکسانہ بیٹی تم بھی ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ بابرچی کھانے والے برطن کھانے کے بعد دھولےنا رکسانہ بھی دسترخوان پر بیٹھ گئی اور پھر سب کھانے میں مصروف ہو گئی دوسرے دن شہزادہ منصور ان لوگوں سے رخصت ہو کر محل کی جانے پر روانہ ہو گیا محل میں سب لوگ پریشان تھے شہزادہ منصور نے انہیں بتایا کہ اگر اچانک بارش نہ ہو گئی ہوتی تو وہ کل شام کو ہی محل آ جاتا جب سب لوگ چلے گئے تو شہزادہ منصور کا دوست انور اس سے ملنے آیا دونوں کا بچمن ایک ہی ساتھ گزرا تھا اس لئے دونوں میں گہری دوستی تھی انور دراصل ایک غلام کا لڑکا تھا یہ اس وقت کی بات ہے جب انور صرف تین سال کا تھا اس کا باپ جو بادشاہ کا غلام تھا اس نے چند دشمنوں سے بادشاہ کو بچایا بادشاہ کی جان تو بچ گئی مگر انور کا باپ اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھا اس کی قربانی سے بادشاہ بہت متاثر تھا اس نے انور کو محل میں ہی بلوا لیا کیونکہ بہت پہلے اس کی ماں بھی مر چکی تھی اور اب انور اس دنیا میں بالکل تنہ رہ گیا تھا محل میں اس کی پریورش بھی شہزادہ منصور کے ساتھ ہونے لگی اور یوں وہ دونوں جوان ہو گئے شہزادہ منصور نے انور کو اپنے پاس بٹھا کر اسے شروع سے آخر تک کی پوری داستان سنا دی اپنی بات ختم کرتے ہوئے اس نے کہا میں آج ہی امی حضور سے بات کر کے انہیں رکسانہ کے گھر بیجوں گی تاکہ رشتے کی بات پکی ہو جائے میں تو اس بات پر ایمان لے آیا ہوں کہ واقعی تمہیں تقدیر نے شہزادہ بنایا ہے ورنہ تم قطعیس قابل نہیں تھے انور نے کہا کیوں مجھے سے کیا ہوا کہیں تم اس چیز پر تقریر تو نہیں کرنے والے کہ مجھے کسی غریب لڑکی کی بجائے کسی شہزادی سے شادی کرنا چاہیے مگر کان کھول کر سن لو کہ میری نظر میں سب انسان برابر ہیں امیر غریب ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا شہزادہ منصور نے بڑے مضبوط لہجے میں کہا پوری زندگی میں تم نے صرف یہی ایک اکلمندی کی بات کی ہے مگر میں تو یہ کہنا چاہتا تھا کہ وہ بڑیہ بہت مکار ہے پھر جیسا کہ تم بتا رہے ہو کہ وہ جادو گرنی بھی ہے اس کا مطلب ہے وہ گھاٹ گھاٹ کا پانی پیے ہوگی میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ جھٹ اپنی سوتیلی بیٹی کی شادی تم سے کرنے پر راضی کیوں ہو گئی اسے تم لکھ کر رکھ لو کہ وہ تمہارے ساتھ کوئی چال چل رہی ہے انور کی بات نے شہزادہ منصور کو بھی کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا مگر میں کیا کر سکتا ہوں تم کہو تو اس جادو گرنی کو ٹھکانے لگا ہوں سولی پر لٹکے نظر آوگے اپنے نئے قاضی کو دیکھا ہے کسی کا لحاظ نہیں کرتے کل بھری عدالت میں وزیر کو بڑی زور سے ڈانٹ دیا تھا پھر تمہارے پاس اس بڑیہ کو قتل کرنے کی کوئی وجہ بھی نہیں ہے مگر بھائی تم فکر کیوں کرتے ہو جب تک تمہارا یہ دوست ہے تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں حکم دو تب بندہ حکم بجا لائے گا انور نے بڑے عدب سے جھکتے ہوئے کہا اور مسکرانے لگا مجھے تمہاری دوستی پر فکر ہے تم بس اتنا کرو کہ کسی طرح اس بات کا پتہ لگاؤ کہ وہ بڑیہ کونسی چال چل رہی ہے تاکہ اس سے بچاؤ کی تدبیر کی جا سکے شہزادہ منصور نے کہا یہ کونسی بڑی بات ہے مجھے بڑی بی کے مکان کا پتہ بتا دو میں ابھی وہاں پہنچ کر پتہ لگاتا ہوں انور بولا شہزادہ منصور اس کو بڑیہ کے مکان کا پتہ بتانے لگا اور اس کے تھوڑی دیر بعد ہی انور وہاں سے روانہ ہو گیا بڑیہ کی سوتیلی بیٹی رکسانہ گھریلو کاموں میں مصروف تھی بڑیہ کے بہت سیدھا سے تاریخ کمرے میں بیٹھی کوئی جادو کر رہی تھی اس کے سامنے ایک تامبے کے پیالے میں لوبان سلگ رہا تھا اور بڑیہ وقفے وقفے سے اس پر کچھ پڑ پڑ کر پھونک رہی تھی تھوڑی دیر بعد بڑیہ نے تامبے کے پیالے میں ایک گلاب کا پھول ڈال دیا پیالے میں انگارے سلگ رہے تھے پھول جلنے کی بجائے اپنی رنگت بدلنے لگا اور وہی پھول جو کہ کچھ دیر پہلے سرخ رنگ کا تھا اب سفید رنگ کا ہو گیا بڑیہ نے پھول کو پیالے سے نکال لیا اور اسے مصرد بھری نگاہوں سے دیکھنے لگی پھر اس نے جلدی جلدی تمام سامان لپیٹ کر کونے میں ڈالا اور کمرے سے باہر نکل آئی اپنے کمرے سے نکل کر وہ سیدھی سعیدہ کے پاس پہنچی سعیدہ اسے دیکھتے ہی کھڑی ہو گئی اور بیتابیس سے پوچھا کیا ہوا اممہ جادو کا پھول تو بن گیا نا بنتا کیوں نہیں تیری ماں کوئی معمولی جادو کرنی تو ہے نہیں اس پول کو سونگنے سے تیری شکل بلکل رکسانہ کی طرح ہو جائے گی پھر شہزادہ بھی نہیں پہچان سکے گا کہ اس کی شادی کس سے ہو رہی ہے میری بیٹی شہزادہ کی بیوی بن کر زندگی بھار عیش کرے گی یہ کہہ کر بڑھیا زور زور سے ہسنے لگی مگر اممہ پھر اس رکسانہ کا کیا ہوگا سعیدہ نے پریشان ہو کر کہا بڑھیا نے اتمنان سے جواب دیا میں اس کو بے ہوش کر کے اندھے کوئے میں بند کر دوں گی وہ ساری زندگی وہی رہے گی اس کے جواب نے سعیدہ کو مطمئن کر دیا اتنے میں رکسانہ کسی کام سے وہاں آنکلی اسے دیکھ کر بڑھیا نے اپنے سر کا ایک بال تھوڑا اور رکسانہ کی طرف پھینک دیا لمحہ بھر میں اس بال نے ایک لمبی سی رسی کی شکل اختیار کر لی اور رکسانہ کو اپنی لپیٹ میں لے کر اسے اچھی طرح باندھ لیا رکسانہ کی خوف و دہشت سے بھرپور ایک چیخ نکلی اور وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی اس کے زمین پر گرتے ہی بڑھیا آگے بڑھی میز پر ایک جگ میں کچھ پانی تھا بڑھیا نے اس پانی میں ہاتھ ڈال کر پانی کی چند چھینٹیں بے ہوش رکسانہ پر پھینکی اور رکسانہ لمحہ بھر میں اس جگہ سے غائب ہو گئی ارے امہ رکسانہ کہاں گئی بڑھیا کی بدصورت بیٹی سعیدہ نے حیرانی سے پوچھا میں نے منتر پڑھ کر اسے یہاں سے کچھ دور فاصلے پر جو اندھا کونہ ہے اس میں ڈال دیا ہے بڑھیا مسکرا کر بولی اس کے ساتھ سعیدہ بھی مسکرانے لگی پھر بڑھیا نے وہ جادو کا پھول سعیدہ کو دیا تاکہ وہ اسے سونگ لے سعیدہ نے جب اس پھول کو سونگا تو وہ بلکل رکسانہ کی طرح حسین و جمیل ہو گئی کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ وہی بدصورت سعیدہ ہے جس سے بات کرنے کو بھی جی نہیں چاہتا تھا سب ہی یہ سمجھتے کہ وہ اسلی والی رکسانہ ہی ہے اپنی سورت کی تبدیلی پر سعیدہ پھولے نہیں سما رہی تھی وہ جھٹ آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی اور اس میں مسکرا مسکرا کر اپنے آپ کو دیکھنے لگی پھر وہ بڑھیا سے بولی اممہ میں کس قدر اچھی لگ رہی ہوں بڑھیا بولی اچھا اب اپنی زیادہ تعریف مت کرو ورنہ نظر لگ جائے گی اور ہاں یہ بات یاد رکھنا کہ اب تم سعیدہ نہیں رکسانہ ہو تمہار کسی کو اپنا یہی نام بتاؤ گی بس یہ راز میرے اور تمہارے درمیان ہی رہے گا کہ تم سعیدہ ہو رکسانہ نہیں ٹھیک ہے اممہ سعیدہ نے سرے لیا دوپہر کا وقت ہو گیا تھا دونوں ماں بیٹی کو بھوک ستانے لگی سعیدہ کو تو خیر پکانا ہی نہیں آتا تھا اور بڑھیا بہت قائل تھی کام کرنے سے اس کا دم نکلتا تھا بھوک لگی تو دونوں سوچنے لگیں کہ کیا کیا جائے اگر وہاں پر رکسانہ ہوتی تو انہیں کھانے کی ذرا سی بھی پروانہ ہوتی مگر وہ تو کوئے میں کہت تھی اچانک باہر والے دروازے پر دستک ہوئی بڑھیا بڑھ بڑھاتے ہوئے دروازے کی طرف گئی دروازہ کھولا تو وہاں پر ایک اجنبی لڑکا کھڑا تھا کیا بات ہے لڑکے بڑھیا نے ڈپٹ کر پوچھا پیاری اممہ جی میں ایک غریب لڑکا ہوں نوکری کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا ہوں اگر آپ مجھے اپنے گھر ملازم رکھ لیں تو این نوازی شوگی لڑکے نے بڑی مسکینی سے کہا بڑھیا خوش ہو گئی کہنے لگی ہاں بھئی نوکر کی تو ہمیں واقعی ضرورت ہے تمہیں کام کون کون سے آتے ہیں کھانا پکا لیتے ہو کھانا پکانے سے لے کر گھر کی صفائی کرنے تک ہر کام میں مائر ہوں لڑکے نے جواب دیا تب تو پھر ٹھیک ہے بڑھیا نے اتبنات سے کہا تم آج سے ہمارے نوکر ہو لیکن یہ بھی سن لو تمہیں تنخواہ نہیں ملے گی کھانا اور رہنے کی جگہ البتہ ہم دینے کو تیار ہیں کھانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے ویسے اگر آپ مجھے رہنے کو جگہ دے دیں تو میں سمجھوں گا کہ آپ نے بہت کرم کیا ہے لڑکے نے کہا اچھا تو تم ہمارا کھانا بھی نہیں کھاؤگے بڑھیا نے مسرد بھرے لہجے میں کہا وہ بہت لالچی عورت تھی جی ہاں اپنا پکا ہوا کھانا مجھ سے نہیں کھا جائے گا لڑکے نے بڑی بیبسی سے کہا شاید اس کی بات بڑھیا نے نہیں سنی تھی بولی اچھا اب تم گھر میں آجاؤ ہمیں بھوک لگی ہے ہمارے لئے کھانا پکا کر لاؤ مگر ہاں تمہارا نام کیا ہے لڑکا اندر آ کر بولا میرا نام انور ہے پھر اس نے سعیدہ کو دیکھا اور ٹھٹھک کر کھڑا ہو گیا بڑھیا اسے گھرنے لگی کیا بات ہے تم میری لڑکی کو دیکھ کر رک کیوں گئے بڑھیا نے تیز لہجے میں پوچھا کیا یہ لڑکی کسی پری کی بیٹی ہے انور اس کی بات نظر انداز کر کے بولا ہر ماں اور بیٹی میں کچھ نہ کچھ مشابعت ضرور ہوتی ہے مگر یہ تو تم سے بلکل مختلف ہے انور نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا اچھا اب یہ بحث بازی ختم کرو سیدھی طرح جا کر کھانا پکاؤ بڑھیا بگڑ کر بولی انور اس کی دانٹ کھا کر کان دبا کر باورسی کھانے کی طرف پڑ گیا وہ دراصل شہزادہ منصور کا دوست انور تھا بڑھیا کے گھر میں رہ کر وہ بڑھیا کی مکاریوں کا پتہ چلانا چاہتا تھا اس لئے وہ ایک غریب لڑکے کا بیس بدل کر وہاں چلایا اور اب اس بات پر اسے شدید حیرت تھی کہ شہزادہ منصور کے کہنے کے مطابق وہاں دو لڑکیاں ہونا چاہیے تھی مگر دوسری لڑکی غائب تھی شہزادہ منصور کے بتائے ہوئے ہلیہ کے مطابق وہ رکسانہ کو تو پہچان گیا تھا مگر وہ سوچ رہا تھا کہ سعیدہ کہاں گئی سعیدہ جو کہ بڑھیا کی بدصورت بیٹی تھی مگر یہ بات بھی جلدی کھل گئی جب وہاں سے چل دیا تو بڑھیا نے سعیدہ سے سرگوشی کے انداز میں کہا اس پھول کو سنبھال کر رکھنا ورنہ اگر یہ پانی میں گر گیا تو تم پھر پہلے والی سعیدہ بن جاؤگی اس نے یہ بات اگرچہ آہستہ سے گئی تھی مگر انور نے اس کو سن لیا اور بڑھیا کی بات سن کر انور کی سمجھ میں تمام قصہ آ گیا وہ بڑھیا کی چال اچھی طرح سمجھ گیا وہ سوچنے لگا کہ سب سے پہلے تو رکھسانہ کا سراغ لگانا چاہیے پھر شہزادے کو اس واقعے کی اطلاع دینا چاہیے مگر اسے تو رکھسانہ کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں تھا وہ اسے کہاں تلاش کرتا چولے پر ہنڈی چڑھا کر وہ ایک کونے میں بیٹھ گیا اسے وہاں بیٹھے ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ اچانک زور زور سے ہوایں چلنے لگیں اور چاروں طرف عجیب سا شور ہونے لگا ایسے میں اس کے کانوں میں بڑھیا کی تیز آواز آئی وہ کہہ رہی تھی شاید آج میرا بھائی زلزلہ جادوگر مجھ سے ملنے آ رہا ہے بڑھیا کی بات ختم ہی ہوئی تھی کہ ایک بہت ہی خوفناک شکل والا بڑھا سین میں اترا بڑھیا نے اسے دیکھ کر بے پناہ خوشی کا احسار کیا اور پھر اسے لے کر اپنے کمرے میں آ گئی انورد نے جو اس بڑھے جادوگر کو دیکھا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ چھپ کر ان دونوں کی باتیں سنیں ہو سکتا ہے کوئی کام کی بات کا پتہ چل جائے یہ سوچ کر وہ بابرچی خانے سے نکلا اور بڑھیا کے کمرے کے باہر دروازے سے کان لگا کر بیٹھ گیا زلزلہ جادوگر بڑھیا سے کہہ رہا تھا بہن میرا لڑکا حدود جادوگر اب جوان ہو چکا ہے تم نے بچپن میں مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم میرے بیٹے حدود جادوگر اور اپنی سوتیلی بیٹی رکسانہ کی شادی کر دوگی سو اب تم اپنا وعدہ پورا کرو بڑھیا نے کہا بھائی زلزلہ جادوگر میری سگی بیٹی چونکہ بدصورت تھی اس لیے تم نے رکسانہ کرشتہ مانگ لیا تھا میں اس پر بھی راضی ہو گئی تھی اور آج مجھے اس کا پھل مل رہا ہے میری بیٹی ایک شہزادے سے بیائی جانے والی ہے میں نے رکسانہ کو یہاں سے کچھ دور جو بیران ہے اس کے کوئے میں قید کر رکھا ہے ابھی تم کچھ دیر بیٹھو جب جاؤ تو اسے نکال کر لے جانا تم یہ جو رکسانہ دیکھ رہے ہو یہ سعیدہ ہے میں نے اس کی شکل بدل دی ہے زلزلہ جادوگر شاید کچھ شرمندہ سا ہو گیا بولا بہن تم دیکھ رہی ہو آج کل کے اولاد کتنی نالائک اور نکمی ہوتی جا رہی ہے میں نے تو بیٹے حدود سے کہا تھا کہ سعیدہ ہی سے شادی کرے مگر بدبخت نے میری ایک نہ سنی اب بھی اس نے بہت مجبور کر کے مجھے یہاں بھیجا ہے انور اس سے آگے کچھ نہیں سن سکا کیونکہ اچانکہ کسی نے اس کے بال پکڑ کر زور کا جھٹکا دیا تھا انور کے موزے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی اس نے تیزی سے پیچھے کی جانب گھم کر دیکھا بڑیا کی بیٹی سعیدہ جو رکسانہ کے روپ میں تھی انور کو کونخار نگاہوں سے گھور رہی تھی پھر وہ خوفناک لحظے میں بولی سچ سچ بتا تو کون ہے میری ماں اور میرے ماموں کی گفتگو چھپ کر کیوں سن رہا تھا انور نے بجائے کوئی جواب دینے کے اچھل کر اس کا گلہ دبوچ لیا اور اسے دبانے لگا سعیدہ کی آنکھیں باہر کوبل پڑی اور وہ بغیر کوئی آواز نکالے بے ہوش ہو گئی انور اسے گھسیٹ کر اس کے کمرے میں لیا سنگھار دان پر وہی جادو کا پھول رکھا تھا جس کے بارے میں انور نے بڑیہ سے اس کی خاصیت کے بارے میں سن لیا تھا اس نے پھول کو اپنی جیب میں ڈالا اور بھاگ کر پاورچی خانے سے کوئیلے کی بوری خالی کر کے لیایا اور پھر اس میں سعیدہ کو ٹھونس کر اس نے بوری کا مو بند کیا اور اسے کاندھے پر لات کر بڑیہ کے گھر سے نکل کھڑا ہوا بڑیہ کے مو سے اسے کوئی کا راستہ بھی معلوم ہو گیا تھا وہ سیدھا کوئی پر آیا پہلے تو رسی کے ذریعے کوئے میں اتر کر رکھسانہ کو نکال لیا پھر نکل رکھسانہ یعنی سعیدہ کو کوئے میں ڈال دیا رکھسانہ اب تک بے ہوش تھی جیسے ہی انور نے جادو کی رسی کو کھولا ویسے ہی رکھسانہ کو ہوش آ گیا اپنے سامنے ایک اجنبی لڑکے کو دیکھ کر وہ چونگ گئی تم کون ہو اور میں کہا ہوں اس نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا انور نے اسے بتایا کہ وہ شہزادہ منصور کا دوست ہے اور پھر اس نے رکھسانہ کی سوتیلی ماں کی ساری چالا کی رکھسانہ کو سنا دی رکھسانہ بہت سہمی سہمی نظر آنے لگی تھی مگر انور نے اسے تسلی دی اور بولا میں تمہاری سوتیلی ماں اور سوتیلی بہن کو سبق سکھانا چاہتا ہوں تم صرف اتنا کرو کہ خاموشی سے گھر جا کر سو جاؤ تمہارے سو جانے کی وجہ سے بریہ تم سے کوئی بات نہیں کر سکے گی اس طرح اسے یہ پتہ نہیں چلے گا کہ تم نکلی نہیں بلکہ اصلی رکھسانہ ہو باقی کام میں سنبھال لوں گا رکھسانہ نے اس کی بات پر رضا مندی ظاہر کر دی وہ دونوں جلدی جلدی گھر آئے بڑیہ اور زلدلہ جادوگر ابھی تک باتوں میں مصروف تھے رکھسانہ چپکے سے سعیدہ والے کمرے میں جا کر سو گئی تھوڑی دیر مزید باتیں کرنے کے بعد زلدلہ جادوگر جانے کے لئے تیار ہو گیا بڑیہ انور کے پاس آئی اور بولی اے لڑکے جاؤ تمہیں چھٹی ہوئی اب کہیں اور جا کر نوکری ڈھونڈو میرا پیارا بھائی میرے لئے جادوگی پلیٹیں لے کر آیا ہے اور میں جو چیز بھی چاہوں ان پلیٹوں میں منگوا سکتی ہوں انور نے بڑی منت سماجت کی کہ اسے نوکری سے نہ نکالا جائے مگر جب بڑیہ نے اسے مارنے کے لئے چمٹا اٹھا لیا تو مجبوراً انور کو وہاں سے بھاگنا پڑا اسے بھگا کر بڑیہ نے سعیدہ کے کمرے میں جھانکا وہاں پر رکسانہ پڑی سو رہی تھی بڑیہ سمجھی کہ وہ اس کی لڑکی ہے اس لئے وہ اس کے آرام کے خیال سے اسے اٹھائے بغیر وہاں سے چلی آئی پھر اس نے بھائی کو رکست کیا بڑیہ کے گھر سے نکل کر انور باہر ہی ایک جگہ کھڑا ہو گیا جب زلزلہ جادوگر بڑیہ کے کمرے سے کوئیں کی طرف چلا تو انور بھی اس کے پیچھے ہو لیا تھوڑی دیر بعد وہ دونوں کوئیں پر پہنچ گئی انور ایک جگہ چھپ کر کھڑا ہو گیا زلزلہ جادوگر کوئیں میں اترا اور اس میں سے نکلی ارکسانہ یعنی سعیدہ کو کاندے پر لاد کر ایک طرف کروانا ہو گیا انور پھر اس کا تاکب کرنے لگا تقریباً آدھ گھنٹے تک چلنے کے بعد وہ لوگ ایک بستی میں پہنچے انور کو معلوم ہو گیا تھا کہ یہ جادوگروں کی بستی ہے اور یہاں پر چھوٹے بڑے تمام ہی جادوگر رہتی ہیں یہاں کے مکان بے حد خوبصورت تھے زلزلہ جادوگر وہاں کے سب سے خوبصورت مکان میں داخل ہو گیا شاید یہی اس کا گھر تھا انور بھی اس کے پیچھے اس کے گھر میں بے دھڑک گز گیا اپنے گھر میں ایک اجنبی کو داخل ہوتا دیکھ کر زلزلہ جادوگر کچھ ناراض دکھائی دینے لگا اس نے اسے بڑیا کے گھر میں نہیں دیکھا تھا وہ ناگواری سے بولا کون ہو تم اتنے میں زلزلہ جادوگر کا لڑکا ہدھد جادوگر بھی کمرے میں داخل ہوا فرش پر بچھوئے کالین پر سعیدہ کو لیٹا دیکھ کر وہ خوشی سے اچھل پڑا ارے ابباجان آپ رکسانہ کو لے آئے زلزلہ جادوگر نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا وہ انور کو ہی گھورے جا رہا تھا ہدھد جادوگر کی نظر انور پر پڑی تو وہ بھی چونک گیا ابباجان یہ کون ہے اس نے حیرت سے پوچھا میرا نام انور ہے اور میں تم لوگوں کا ہمدرد ہوں انور نے کہا ہمارے ہمدرد ہدھد جادوگر نے حیران ہو کر کہا ہاں زلزلہ جادوگر صاحب تمہارے اببہ ہیں یہ اپنی بہن کے گھر تمہارا رشتہ لینے کے لئے گئے تھے تمہارے اببہ کی بہن بہت مکار عورت ہے انور نے کہنا شروع کیا اے زبان سنبھال کے زلزلہ جادوگر نے للکار کر کہا میری بہن کو بورا بھلا کہا تو ابھی خرگوش بنا دوں گا چچا زلزلہ پہلے میری بات تو سن لو پھر چاہے خرگوش چاہے بلی بنا دینا مجھے کوئی شکوا نہیں ہوگا تم جو یہ سمجھے ہو کہ یہ لڑکی رکسانہ ہے بلکل غلط ہے یہ بڑی بی کی بیٹی سعیدہ ہے انور کی بات سن کر دونوں باپ بیٹے کے چہرے لٹک گئے ہدھد جادوگر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر سعیدہ کو دیکھنے لگا زلزلہ جادوگر نے جلدی جلدی کچھ منتر پڑھ کر سعیدہ پر پھونکے مگر وہ بدستور رکسانہ کی شکل میں ہی رہی اس پر زلزلہ جادوگر کو کچھ اتمنان ہوا وہ انور سے کہہ رالود لہجے میں بولا کیوں بے جھوٹ بولتا تھا بتا اب تجھے کیا سزا دوں اگر یہ سعیدہ ہوتی تو میرے جادو کی وجہ سے اب تک اصلی شکل میں آ جاتی انور نے برا سمو بنا کر کہا جناب نیکی کا تو زمان نہیں نہیں رہا میں نے تمہیں اتنی اہم اطلاع دی تھی مگر بدی خلاقی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے یہ کہہ کر اس نے میز پر سے پانی کا گلاس اٹھایا اور اس جادو کے پھول کو جو اس نے سعیدہ کے کمرے میں سے اٹھایا تھا پانی کے گلاس میں ڈال دیا وہ بڑیا کے مو سے تو سن ہی چکا تھا کہ اگر یہ پھول پانی میں ڈال دیا گیا تو سعیدہ اپنی اصلی حالت میں آ جائے گی پھول کے پانی میں گرتے ہی اس میں سے گہرے رنگ کا دھوا نکلا جس نے سعیدہ کے چہرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھوڑی دیر بعد دھوا ساف ہو گیا اور پھر جو زلزلہ جادوگر اور ہدھد جادوگر نے سعیدہ کے چہرے پر نظر ڈال دی تو رکسانہ کی بجائے وہاں پر سعیدہ پڑی نظر آئی ہدھد جادوگر بھرنا کر کھڑا ہو گیا اببہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ تمہاری بہن اتنی مکار ہوگی میں اسے مکاری کے سزا دینے کے لیے جا رہا ہوں یہ کہہ کر زلزلہ جادوگر کا بیٹا ہدھد جادوگر آندھی اور توفان کی طرح وہاں سے روانہ ہو گیا ابھی وہ گھر سے نکلا ہی تھا کہ انور نے لپک کر اس کا راستہ روک لیا ہدھد جادوگر نادان مت بنو پہلے بڑیا کی بیٹی کا تو کچھ بندوبست کر لو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے جانے کے بعد تمہارے بڑھے باپ کو کچھ نقصان پہنچا دے انور نے کہا اس کی بات سن کر ہدھد جادوگر رک گیا پھر کچھ سوچ کر بولا کیا تو تم ٹھیک ہی رہے ہو میں ابھی اس لڑکی کو جادو کے ایک مضبوط سے پنجرے میں قید کر کے آتا ہوں ہدھد جادوگر چلا گیا تو انور نے بڑیا کے گھر کی طرف دوڑ لگا دی بڑی تیزی سے بھاگتا ہوا وہ تھوڑی ہی دیر میں بڑیا کے گھر پہنچ گیا بڑیا کے گھر کا دروازہ بند تھا اس لئے انور کو دیوار پھاند کر اندر داخل ہونا پڑا بڑیا اپنے کمرے میں پڑی خراتے لے رہی تھی انور خاموشی سے رکسانہ کے کمرے کی طرف پڑ گیا رکسانہ بھی گہری نیند کے مزے لے رہی تھی انور نے اسے جلدی سے جنجوڑ کر اٹھایا وہ فوراں نے اٹھ بیٹھی اور حیران حیران نظروں سے انور کے گھبرائے ہوئے چہرے کو دیکھنے لگی انور نے تیزی سے کہا رکسانہ جلدی کرو یہاں سے فوراں بھاگ لو بڑیا اور حدود جادوگر کے درمیان زبردست لڑائی ہونے والی ہے انور کی بات سن کر رکسانہ گھبرا کر پلنگ سے اتر آئی انور اسے لے کر جلدی سے کمرے سے باہر نکلا اور پھر ابھی وہ لوگ سہنی میں پہنچے تھے کہ کسی نے باہر سے دروازہ کھٹ کھٹایا انور اور رکسانہ ٹھٹک کر اپنی جگہ کھڑے ہو گئی پھر اچانک انور کو ہوش آیا اس نے رکسانہ سے سرگوشی کے انداز میں کہا جلدی فوراں درخت پر چڑ جاؤ اس کا اشارہ برگت کے اس بڑے درخت کی طرف تھا جو سین میں لگا ہوا تھا رکسانہ تیزی سے اس درخت کی طرف بڑھی اور اس کی شاکھوں کو پکڑ پکڑ کر کوب بلندی پر پہنچ گئی انور بھی اس کے پیچھے آ رہا تھا اوپر پہنچ کر ان دونوں نے خود کو گھنے پتوں میں چھپا لیا اور تھوڑا سمو نکال کر نیچے جھانکنے لگے دروازے کو بدستور پیتا جا رہا تھا بڑھیا کی آنکھ کھل گئی اور وہ اپنے آنکھیں ملتی ہوئی دروازہ کھولنے جا رہی تھی کہ اچانک دروازہ چوکھٹ سمیت اندر آ گیا کسی نو سے بڑے زور سے دھکا دیا تھا بڑھیا اپنی جگہ رک گئی اور دروازے میں کھڑے خودھود جادوگر کو خوش مگی نگاہوں سے دیکھنے لگی خودھود جادوگر پھنکار کر بولا مکار بڑھیا تیری زندگی کے دن پورے ہوئے خودھود جادوگر سے دھوکہ کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے دیکھ لے یہ کہہ کر خودھود جادوگر نے ایک انڈا بڑھیا کے آگے پھینکا انڈا ایک ہلکے سے دھماکے سے پھٹ گیا اور بڑھیا کو چاروں طرف سے آگ نے گھیل گیا بڑھیا نے اپنے ایک پاؤں زمین پر مارا اس کے زمین پر پاؤں مارتے ہی اس کے آس پاس کی زمین میں لا تعداد سراخ ہو گئی اور ان سراخوں میں سے پانی کی دھاریں نکلنے لگیں جنہوں نے آگ کو بجھا دیا تھوڑی دیر بعد پانی کی دھاریں بھی غائب ہو گئیں بڑھیا نے خونخار لہجے میں کہا احمق لڑکے اگر تو میرے بھائی کی اکلوتی اولاد نہ ہوتا تو میں تجھے ابھی نیستو نابود کر دیتی اپنی خیاریت چاہتا ہے تو دفان ہو جا ورنہ اب میں رشتوں کا بھی کوئی خیال نہیں کروں گی اس کی بات کا کوئی جواب دینے کی بچائے ہدھ ہدھ جادوگر نے اپنے سیدھے ہاتھ کو آسمان کی طرف کر کے زور سے ہل آیا اسی وقت ایک تڑاکھا سا ہوا اور پانچ نیزے سن سناتے ہوئے بڑھیا کی طرف پڑھنے لگے بڑھیا نے فوراں ہی اپنے ہاتھوں کی انگلیاں نیزوں کے سمت کر کے کچھ منتر پڑھنا شروع کیے اور پھر وہی نیزے جو بڑھیا کو ختم کرنے کے لیے آگے بڑھے چلے آ رہے تھے ہدھ ہدھ جادوگر کی طرف مڑ گئے اور پلک چھپکتے میں اس کے جسم کی آرپار ہو گئے ہدھ ہدھ جادوگر کے موں سے ایک دردناک چیخ نکلی اور وہ زمین پر گر کر تڑپنے لگا تھوڑی دیر بعد وہ ختم ہو گیا اس کے مرتے ہی بڑھیا گھبرا گئی اچانک ہدھ ہدھ جادوگر کی لاش نے زمین پر سے بلند ہونا شروع کیا اور پھر وہ تیزی سے ایک طرف کو اڑتی چلی گئی بڑھیا جانتی تھی کہ ہدھ ہدھ جادوگر کی لاش اس کے باپ کے پاس جائے گی تو وہ فوراں اپنے بیٹے کی موت کا انتقام لینے کے لیے آ جائے گا یہ سوچ کر وہ خوف سے کامپنے لگی اس نے جلدی جلدی اپنے گھر کا قیمتی سامان ایک جگہ باندھا اور اپنی بیٹی سعیدہ کو آوازیں دینے لگی مگر سعیدہ وہاں ہوتی تو جواب دیتی بدستور اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے اور سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اچانک پھر تیز ہوا چلنے لگی اور ایک عجیب سا شور چاروں طرف ہونے لگا انور نے رخصانہ کو بتایا کہ زلزلہ جادوگر آ رہا ہے اس کی بات صحیح نکلی زلزلہ جادوگر بڑی تیزی سے اڑتا ہوا وہاں آیا اس کے کاندے پر سعیدہ تھی اپنے بھائی زلزلہ جادوگر کی آمد کا بڑیہ کو بھی پتا چل گیا وہ سہن میں نکل آئی زلزلہ جادوگر نے بڑے غصے سے چھلا کر کہا تُو نے میرے بیٹے کو مار کر مجھے بہت دکھ پہنچا ہے اگر میں چاہوں تو تیری بیٹی کو بھی قتل کر سکتا ہوں مگر میں ایسے ماروں گا نہیں میں ایسے پرندہ بنا کر چھوڑ دوں گا تاکہ یہ ساری زندگی جنگلوں میں بھٹکتی پھرے یہ کہہ کر زلزلہ جادوگر نے سعیدہ پر کچھ پڑ کر پھونکا سعیدہ ہوش میں تھی وہ زمین پر گر کر تلپنے لگی اور پھر یکا یک سیاہ رنگ کی ایک چھوٹی سی چڑیا بن کر تیر کی طرح وہاں سے اڑ کر گائب ہو گئی اپنی بیٹی کا یہ ہشر دیکھ کر بڑیہ کی آنکھوں میں خون اتر آیا وہ کڑکدار آواز میں بولی میں نے اتنی مشکل سے یہ منصوبہ بنایا تھا کہ اپنی لڑکی کی شادی شہزادے سے کروں گی مگر تم دونوں احمق باپ بیٹے نے پتہ نہیں کیا چکر چلا دیا کہ میرا سارا منصوبہ دھرے کا دھرہ رہ گیا میری بیٹی کو تم میری آنکھ بچا کر میرے گھر سے لے گئی زلزلہ جادوگر سخت تیش میں آ گیا اس نے نہایت غصے سے کہا زبان سنبھال کر بات کرنا میں نے تمہاری لڑکی کو کونے سے نکالا تھا تم یہ چاہتی تھی کہ تمہاری بیٹی میرے خوبصورت بیٹے کی بیوی بن کر مزے سے زندگی گزارے اس لئے تم نے ہمیں دھوکہ دینے کے لیے اس کی شکل اپنی سوتیلی بیٹی رکسانہ کی طرح کر دی بڑیا کی سمجھ میں زلزلہ جادوگر کی باتیں نہیں آ رہی تھی وہ اس پر گرم ہونے لگی تھوڑی دیر بعد دونوں میں باقاعدہ لڑائی ہونے لگی وہ دونوں ایک دوسرے پر جادو کے زبردست داؤ استعمال کر رہے تھے آخر خاصی دیر تک دونوں میں تھنی رہی پھر زلزلہ جادوگر کے ایک زبردست وار نے بڑیا کو ختم کر دیا بڑیا کے مرتی ایک زوردار آندھی چلی جس درخت پر رکسانہ اور انور بیٹھے ہوئے تھے وہ زور زور سے ہل رہا تھا خدا خدا کر کے اس آندھی کا زور ختم ہوا رکسانہ اور انور نے جو نیچے دیکھا تو وہاں نہ زلزلہ جادوگر تھا اور نہ بڑیا کی لاج تھی وہ دونوں جلدی جلدی درخت پر سے اترے شام ہو چلی تھی انور نے اپنا گھوڑا ایک ویرانسی جگہ باندھ رکھا تھا وہ اپنے گھوڑے کو کھول کر رکسانہ کے پاس لیا اور پھر وہ دونوں اس پر سوار ہو کر محل کی جانب چل دیئے شہزادہ منصور نے جب رکسانہ کو انور کے ساتھ دیکھا تو وہ حیرت زدہ رہ گیا ملکہ اور بادشاہ کو پتا چل گیا تھا کہ شہزادہ منصور اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں انہیں رکسانہ کی بھولی بھالی صورت اور اس کی خوبصورتی نے بہت متاثر کیا شہزادہ منصور کے اصرار پر انور نے سب کہانی کیا سنائی کہ کس طرح وہ بوڑھی مکار جادو گرنی اپنی بد صورت اور بد مزاج بیٹی کو شہزادہ کی بیوی بنانے کے متعلق سوچ رہی تھی مگر انور کی چالاکی نے ان کا سارا منصوبہ خاک میں ملا دیا یہ عجیب و غریب کہانی سن کر سب نے دانتوں تلے انگلیاں دبالی بادشاہ اور ملکہ نے انور کی ذہانت کی بے حد تعریف کی اور شہزادہ منصور نے اپنے دوست کو گلے لگا لیا چند دنوں کے بعد شہزادہ منصور اور رکسانہ کی شادی ہو گئی اور وہ دونوں بڑی خوش و خورم زندگی بسر کرنے لگے شہزادہ منصور اپنے وفادار دوست انور کا بے حد مشکور تھا جب بادشاہ بہت بڑھا ہو گیا اور اس نے اپنا تخت و تاج اسے سونپ دیا تو شہزادہ منصور نے اپنے اس دوست کو اپنا وزیر بنا لیا انور نے وزیر بن جانے کے بعد حکومت کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اس کے ہر مشورے کو منصور قدر کی نگاہ سے دیکھتا تھا اور یوں اس کا ملک دن رات ترقی کرنے لگا سوداغر کی بیٹی وہ آدمی بے حد پریشان نظر آ رہا تھا قاضی نے اس کی جانب گوھر سے دیکھتے ہوئے کہا تمہیں کیا پریشانی ہے اس آدمی نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا جناب میں شہر کا مشہور سوداغر وحید الحسن ہوں قاضی نے چونکر اسے دیکھا اس کے کپڑے بے حد معمولی تھے اور ان میں جگہ جگہ پیوند بھی لگے ہوئے تھے قاضی کی ہنٹوں پر مسکراہت پھیل گئی وہ اپنے تخت پر سنبھل کر بیٹھتے ہوئے بولا اب میں تمہیں پاگل کہوں یا دیوانہ حالانکہ میں نے اس رئیس سوداغر وحید الحسن کو آج تک نہیں دیکھا مگر اس کی امارت کے قصے ضرور سن رکھے ہیں ایسے کپڑے تو اس کے غلام تک بھی ہاتھ لگانا پسند نہیں کرتے جو تم نے پہنے ہوئے ہیں پھر قاضی نے وہاں پر موجود لوگوں سے سوال کیا کیوں بھائی کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کی گواہی دے سکتا ہے کہ یہ شخص وحید الحسن ہے ایک آدمی اٹھ کر بولا قاضی صاحب اس کی شکل تو وحید الحسن سے بے حد ملتی جلتی ہے مگر حلیہ اس جیسا نہیں ہے میں وحید الحسن کو بہت قریب سے جانتا ہوں اس سے خستہ حال شخص نے ایک تھنڈی آہ بھر کر کہا قاضی صاحب میرے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہوا ہے میں آپ کے پاس انصاف مانگنے کے لئے حاضر ہوا ہوں مگر یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے آپ کو میری باتوں پر یقین نہیں آ رہا اگر آپ ہی میری نہ سنیں گے تو پھر میں اپنی دادے فریاد لے کر کس کے پاس جاؤں قاضی سنجیدہ ہو کر بولا اچھا تم اپنی کہانی سناؤ تمہارے ساتھ انصاف کیا جائے گا اس شخص نے کہا جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ میں ایک سوداگر ہوں اور مجھے شکار کا بے حد شوق ہے یہ ایک کل کی بات ہے میں اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر جنگل شکار کھیلنے کی گھر سے گیا میری بدقسمتی یہیں سے شروع ہوتی ہے ایک ہرن کے پیچھے میں جنگل میں دور تک نکل گیا اس ہرن کو تو خیر میں نے شکار کر لیا مگر اپنا راستہ بھول گیا بھٹکتا بھٹکتا میں ایک جھومپری تک پہنچ گیا جو جنگل ہی میں بنی ہوئی تھی وہاں میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو شکل و صورت اور قد و کامت میں ہو بہو مجھے جیسا تھا میں اپنے ہم شکل سے مل کر بہت خوش ہوا مگر مجھے کیا پتا تھا کہ وہ بعد میں مجھے دھوکہ دے گا اس شخص نے میرے لئے کھانے پینے کا بندوبست کیا اور پھر مجھے سے میرے بارے میں باتیں پوچھنے لگا جو کہ میں نے سچ سچ بتا دی ہم لوگ بہت دیر تک باتوں میں مصروف رہے رات زیادہ ہو گئی تو اس شخص نے مجھے شربت کا ایک گلاس دیا گلاس میں موجود شربت سرخ رنگ کا تھا اور اس میں سے بھینی بھینی خوشبوٹ رہی تھی میں نے اس کا شکریہ دا کر کے شربت کا گلاس مو سے لگا لیا ابھی میں نے آدھا شربت ہی پیا تھا کہ میرا سر چکنانے لگا اور میں زمین پر گر پڑا پھر مجھے کوئی ہوش نہیں رہا اگلے روز میری آنکھ کھلی تو میں جھومپڑی میں اکیلا تھا اور یہ شخص وہاں سے غائب تھا میرے جسم پر میرے کپڑے بھی نہیں تھے بلکہ میں ان پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس تھا میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے خیر میں جھومپڑی سے نکلا اور بڑی مشکلوں سے راستہ تلاش کرتا کرتا اپنے گھر تک پہنچ گیا مگر اس وقت میری صدمے کی کوئی انتہا نہیں رہی جب میرے ملازموں نے بھی مجھے پہچاننے سے انکار کر دیا اور مجھے دھکے دے کر وہاں سے بھگانے کی کوشش کی میں ان کو یقین دلانے کی کوشش کرتا رہا مگر ان میں سے ایک ملازم نے مجھے زور کا دھکا دیتے ہوئے کہا کہ وحید الحسن تو گھر میں اپنی بیٹی کے ساتھ موجود ہے تم دھوکے باز ہو یہاں سے چلے جاؤ ورنہ ہم ابھی سپاہیوں کو بلا کر تمہیں جیل بھیجوا دیں گے این اسی وقت میرے گھر کی ایک کھڑکی کھلی اور میں نے دیکھا کہ یہ مکار شخص میری بیٹی کے ساتھ مجھے دیکھ کر ہس رہا ہے پھر اس کے کہنے پر میرے ہی ملازموں نے مجھ پر تھپڑوں اور لاتوں کی بارش کر دی اور مجبوراں مجھے وہاں سے بھاگنا پڑا اب میں اپنی فریاد لے کر آپ کے پاس آیا ہوں اور انصاف کا طلبگار ہوں یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا کازی صاحب نے اسی وقت حکم دیا کہ اس شخص کو بھی عدالت میں حاضر کیا جائے جو اس خستہ حال شخص کے بیان کے مطابق وحید الحسن بن گیا ہے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہ شخص عدالت میں حاضر ہو گیا اس کے ساتھ ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکی بھی تھی اس نے حاضر ہوتے ہی کہا جناب میں وحید الحسن سوداگر ہوں تو خود کو وحید الحسن کہتا تھا پوری داستان دہرادی جسے سن کر وحید الحسن بولا حضور میں نے تو اس شخص کو زندگی میں پہلی بار دیکھا ہے اس کی شکل حیرت انگیز طور پر مجھ سے مشابعت رکھتی ہے مگر یہ شخص انتہائی چالاک لگتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے ان دونوں کی باتیں سن کر کازی سخت الجن میں مبتلا ہو گیا اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان میں سچا کون ہے اور جھوٹا کون اس نے رکھسانہ کی طرف دیکھا تو اسے محسوس ہوا کہ وہ ایک ذہین لڑکی ہے اس نے رکھسانہ کو مخاطب کر کے کہا بیٹی تم نے پوری داستان سن لی ہے تم کیا کہتی ہو ان دونوں میں سے تمہارا باپ کون ہے خستہ حال شخص کی آنکھوں میں ایک چمک سے ابری وہ پور امید نظروں سے رکھسانہ کا چہرہ دیکھنے لگا عدالت میں تمام موجود لوگوں کی نظریں سوداگر وحید الحسن کی بیٹی رکھسانہ پر لگی ہوئی تھی قاضی کا سوال سن کر رکھسانہ کچھ دیر تک چپ رہی پھر اس نے قاضی سے کہا جناب قاضی صاحب یہ پھٹے پرانے کپڑے میں ملبوس شخص میرا باپ نہیں ہے میرے اببا جان تو یہ ہے یہ کہہ کر رکھسانہ نے بیش قیمت کپڑے پہنے ہوئے شخص کی گردن میں باہیں ڈال دیں جو رکھسانہ کی بات سن کر مسکرانے لگا رکھسانہ کے فیصلے کو سن کر خستہ حال شخص کی آنکھوں میں آنسو بھر گئی قاضی نے کہا لڑکی کیا تم اس سلسلے میں کوئی ثبوت مہیا کر سکتی ہو کہ یہی تمہارے اببا جان ہیں جی ہاں میرا ثبوت ایسا ہوگا کہ اس سے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا آج سے تقریباً پانچ پرس پہلے کی بات ہے میرے اببا جان کے ایک دشمن نے ان کے سامنے قسم کھائی تھی کہ وہ تلوار سے ان کی گردن اڑا دے گا ظاہر ہے اس کی بات نے میرے اببا جان کو بے حد پریشان کر دیا تھا کیوں اببا جان آپ پریشان ہو گئے تھے نا رکھسانہ نے پوچھا اس کے باپ نے بڑے زور سے اس بات میں گردن ہلا دی رکھسانہ نے پھر اپنی بات شروع کی اپنے دشمن کی بات سے اببا جان بہت پریشان رہنے لگے ان کا کھانا پینہ بھی چھوٹ گیا اور کاروبار بھی بری طرح متاثر ہونے لگا انہی دنوں میری ایک پری سے دوستی ہو گئی تھی جب میں نے اس کو اپنی کہانی سنائی تو اس نے وعدہ کیا کہ وہ میرے اببا کی پریشانی دور کر دے گی اس نے میرے اببا کی گردن پر اپنی جادو کی چھڑی لگائی اور بتایا کہ دنیا کی تیز سے تیز دھارے والی تلوار بھی ان کی گردن کا کچھ نہیں بگھار سکتی باہرحال ان کا دشمن تو ایک روز آسمانی بجلی گرنے سے کی گردن پر تلوار چلوائیے ان کی گردن نہیں گٹے گی بیش قیمت کپڑوں میں ملبوس شخص کا چہرہ سیاہ پڑ گیا کازی نے فوراں جلالت کو بلوانے کا حکم دے دیا رکھسانہ دھیرے دھیرے مسکرانے لگی پھر خستہ حال شخص سے مخاطب ہو کر بولی اب تمہیں اپنے جھوٹ کی سزا مل جائے گی تم میرے اببا کی جگہ حاصل کرنا چاہتے تھے نا تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ سیاہ فام جلالت ہاتھ میں چمکدار تلوار لیے اندر داخل ہوا کازی نے اسے حکم دیا کہ وحید الحسن کی گردن پر پوری قوت سے وار کرے مگر ابھی جلالت نے تلوار فضاء میں بلند کی ہی تھی کہ وحید الحسن کازی کے قدموں پر گر پڑا اور روتے ہوئے بولا جلالت کو روکیے ورنہ میری گردن کٹ جائے گی میں وحید الحسن سوداگر نہیں ہوں وحید الحسن یہی آدمی ہے کازی نے سپاہیوں کو نقلی وحید الحسن کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا رکھسانہ دوڑ کر اس خستہال شخص کے سینے سے لگ گئی پھر اس نے کازی کو بتایا کہ وہ بھی یہ فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ اس کا باپ کون سا ہے اس لئے اس نے ایک کہانی گر لی کازی نے رکھسانہ کی اقل مندی کے اطراف کے طور پر اسے اپنی طرف سے پانچ سو اشرفیاں انام میں دی اس کی زہانت کی وجہ سے ایک الجا ہوا مقدمہ منٹوں میں حل ہو گیا اسی روز پورے شہر میں اس عجیب وغری مقدمے کی تفصیل پھیل گئی وحید الحسن سوداگر واپس اپنے گھر پہنچ چکا تھا اور اس بات پر پھولا نہیں سما رہا تھا کہ خدا نے اسے رکھسانہ جیسی ذہین بیٹی اطاف فرمائی ہے